سلام علیکم آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم کتھارسس کے متعلق بات کریں گے اریسٹوٹل نے اپنی بک پویٹکس میں کتھارسس کے متعلق بات کی ہے اور اس کے متعلق انہوں نے جو اگزیمپلز وغیرہ دی اور اس کا ایفیکٹ کب ہوتا ہے اس کے متعلق مختصرن گفتگو کریں گے اور کتھارسس ہے کیا کتھارسس سے مراد ایک ایسی فیلنگ ہے ایک باڈی کی ایسی فیلنگ ہے یا ایسا رییکشن ہے جو کے مخصوص حالتوں میں جو ہے وہ افرائز ہوتا ہے اب کتھارسس فیل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو ایک کوئی نہ کوئی ڈیفیکلٹ پیریڈ یا کوئی ایسی سیچویشن آپ نے فیس کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر ایسے ایموشنز جو ہیں وہ سٹک ہو جاتے ہیں جن کو باہر نکل کر آنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کتھارسس ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے آپ آپ نے جن ایموشنز کو فیرز کو روکے رکھا ہوتا ہے وہ کسی بھی ایسے ایونٹ کو جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی برے کردار کے ساتھ جو ہے وہ انصاف والا معاملہ ہو گیا ہے تو جسٹیفائیبل ہو گیا ہے یا کسی آپ ٹریجک ہیرو کی ڈیتھ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کوئی برا ہو گیا ہے تو جو ایک اینڈ میں آپ کو سیڈنیس یا آپ کو جو فیلنگز آتی ہیں جس میں سیٹیسفیکشن آپ کہہ سکتے ہیں اپنے انگر کو ریلیز کرتے ہیں وہ تمام چیزیں آپ کی کیتھارسز ہوتی ہیں سائیکالوجی میں کیتھارسز سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے ایموشنز فیرز اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کر سکیں چاہے وہ میوزک سن کے کریں ایکسرسائز کر کے کریں ریلیز کریں کسی جیسے ڈسکس کر کے بات کریں یا پھر باکسنگ کر کے وغیرہ کریں تو یہ تمام چیزیں اریسٹوٹل کیسے ڈیفائن کرتے ہیں پرجنگ آف ایموشنز اف پیٹی اند فیر ڈیٹ آر آراؤز ان دی ٹراجیڈی کسی ٹراجیڈی کو دیکھتے ہوئے جو دماغ میں کوئی بھی ایسی کیفیت آ چکی ہے ان کا نکل جانے کا عمل کتھارسز کر جاتا ہے یہ اون دا پارٹ آف آرڈیونز ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آرڈینس جو ہے وہ کتھارسز کو فیل کرتی ہے پوئیٹ مست ناٹ آنلی ایمیٹیٹ ایک کمپیٹ ایکشن بٹ آلسو ایوک ایموشنز آف فیر این پیٹی تھو کتھارسز یعنی ایمیٹیٹ تو کرنا ہی کرنا ہے پوئیٹ کا کام لیکن ایک ایسے طریقے سے کہ آرڈینس کے دماغ میں سنس آف پیٹی این فیر ہو اب سنس آف پیٹی این فیر سے مرادی ہے کہ وہ لرن کریں اس کریکٹر سے ان کو کوئی سبق ملے یا کوئی ڈیڈیکٹک کوئی ان کو پرپس ملے کہ بھئی انہوں نے نیکس ٹائم اس سے آوائیڈ کرنا ہے یا کوئی خوف کی کوئی ایسی کیفیہ جس سے وہ میسیج لے کر جائیں تو لازمی طور پر اریسٹوٹل یہاں پر ڈیڈیکٹیو جو ہے وہ پرپس ہمیں دکھائی دیتا ہے اریسٹوٹلین موڈل میں تو ایسٹونشمنٹ جو ہے وہ بھی کتھارسس کے ذریعے ہی ایچیو کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کار ہے جو ہمیں اریسٹوٹلین موڈل میں نظر آتا ہے کہ کتھارسس کے آئے پرگیشن پیوریفکیشن اور موڈریٹنگ آف تھوٹس وغیرہ یہ سیکالوجی میں بھی بہت ہی کومنٹر میں استعمال ہوتا ہے سیگمنٹ فرائیڈ نے بھی کتھارسس کو اپنی تیوری آف سیکالوجی میں استعمال کیا ہے اب اگر ہم اس کو دیکھیں کہ سفرنگ جو ہے وہ کیسے کتھارسس کو ایووک کر سکتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا کریکٹر نوبل جو کہ بہت اچھا ہے اور وہ کسی اپنی ٹریجک فلاک کی وجہ سے ڈاؤن فال کا شکار ہو جاتا ہے اب اس ڈاؤن فال میں کیا ایسی وجہ ہے کہ ہم کیوں کتھارسس کو فیل کریں تو سفرنگ کیوں ہوتی ہے اب یہ جو سفرنگ ہے آپ آکر دیکھیں ایڈیپس ٹریکس میں ایڈیپس ٹریکس جو ہے اس کو دیکھنے کے بعد ہمیں محسوس ہوتا ہے یہ سفرنگ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے ایک نوبل کریکٹر he undergoes from different kind of difficult situation problem situation اور اس کے بعد وہ آپس میں اپنی آنکھوں کو بھی اپنے آپ کو نبی نہ کر لیتا ہے تو یہ sense of pity and fear ہمارے دماغ میں آتا ہے خوف کی کیا فیت تکلیف کی کیا فیت تو یہ کتھارسس کو evoke کرتا ہے تو یہ ایک tragic poetry کے important ingredient ہے ایک effective طریقہ کار ہے جسے کتھارسس کو جو ہے وہ induce کیا جا سکتا ہے کتھارسس جو ہے وہ Aristotle کے مطابق جو ہے وہ spectacle کے ذریعے less artistic ہے اس لیے اس کا طریقہ کار جو ہے وہ characters کے اوپر بیسٹ ہونا چاہیے تو یہاں پر ہم ایڈیپس ٹریکس کی مثال ہم نے دی ہے کس طریقے سے ایڈیپس اپنے فادر کو murder کرتا ہے اور کس طریقے سے اپنی ہی he puts his own eyes in despair جس کی وجہ سے ہمیں کتھارسس فیل ہوتی ہے اسی طرح modern اگر آپ کوئی tragic activity دیکھتے ہیں play دیکھتے ہیں اور جس میں اگر آپ کو ایسا محسوس ہو کہ جس میں کوئی تکلیف painful difficult situation ہو یا کسی کی death ہو کوئی noble character کی تو بعد میں ہم ہمیں جو آنسو آ جاتے ہیں ہم رو پڑتے ہیں یا ہمیں جو جسٹیفیکیشن ملتی ہے کسی بورے شخص کے ساتھ برا ہوا اچھے کے ساتھ اچھا ہوا تو اس کے بعد جو ہمیں احساس ہوتا ہے یہ ہماری کتھارسس ہے تو یہ اریسٹوٹل کے مطابق ایک important element ہے tragedy کا اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے آج کے lecture اقتدام پذیر ہوتا ہے اس سے next lecture میں ہم quantitative parts of tragedy کے مصالح بات کریں گے اگر آپ لیکچرشی پی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں interview اے written test کی تو آپ anatomy of literature کو join کر سکتے ہیں آپ مجھے facebook اور youtube پر follow کر سکتے ہیں thank you very much ہمارا next lecture quantity parts of tragedy کے مطالح ہوگا اللہ حافظ